نیوز گیر عام لوگوں کی آواز آداب سامین نیوز گیر کا شمارہ لے کر میں آئیت کھان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آئیے جلتے ہیں جمع کشمیر کی خبروں پر نظر شمالی کشمیر کے زلہ بارہ ملا کے علاقہ سوپور میں چھاپوں کے دوران کہیں افراد گرفتار ذرائع کے مطابق سنوار اور منگل کی درمیانی رات فورس نے جرنور محلہ سوپور میں چھاپوں کے دوران کہیں افراد کو ان کے گھروں سے گرفتار کر لیا میک میں رول ڈپارٹمنٹ کی جانب کارستی گھر میں پنجو کے لیے ٹریننگ پروگرام منعکت اوڈی میں بغیر کاغذات گاڑیوں کے خلاف کاروائی کشتوار میں اے وی ایم ترطیب بار پہلے مرحلے کا آگاز ہند پاک فوج نے منگل کو رجوری میں لائن اپ پنٹرول پر ایک دوسرے کی چھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے شدید فائرنگ کا تبادلہ کیا ذرائع کے مطابق ایل ایسی فائرنگ کا یہ واقع گجستہ رات کو شروع ہوا جو آج صبح تک جاری رہا یہ تازہ واقع لام سیکٹر کے ڈھونگی کیر علاقے میں پیش آیا تہم اس میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی شمالی کشمیر کے زلہ بارملہ کے علاقہ شالکوٹ رفع آباد میں کم سنگر کا بائی بہن کی لاش منگل کو برامت کی گئی اشرب اور سیرت بائی بہن گجستہ روز ایک نالے میں ڈوب کر جہنباک ہو گئی ذرائع کے مطابق یہ دونوں نالہ پار کرتے ہوئے ڈوب گئے تھے شمالی کشمیر کے زلہ بارملہ کے علاقہ سوپور میں ایک شخص کے قبضے سے نشاور عدویات برامت پولیس ذرائع کے مطابق سوپور کو ناکر چیکنگ کے دوران شمالی کشمیر کے سوپور میں آمیر اکبر میر والد محمد اکبر میر ساکنے مومکاک سوپور نامی منشیات فروش کی گرہتارے عمل میں لاکھت اس کے قبضے سے پچاس کے قریب مکس کاف اور اوڈین بوتلے برامت کر کے زبد کی پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات شروع کی ہے نیشنل کانفیس صدر ڈاکٹر فروب اگدلہ نے آج آنے والے لوگ سبا انتخابات کے سلسلے میں سرنگر کی پارلیمنی نشست سے زلہ کمیشنر سرنگر کے دفتر میں نامزدگی کے کاغذہ داخل کر لیے انہوں نے واسطہ کشمیر کی سرنگر برگام نشست کے لئے کاغذہ داخل کیے سندھ فارسٹ ڈیوجن گاندربل اور ہلپ فاؤنڈیشن کی باہمی اشتیاق سے شجرکاری پروگرام کا احتمام سندھ فارسٹ ڈیوجن گاندربل اور ہلپ فاؤنڈیشن کی اشتیاق سے واسطہ کشمیر کے زلہ گاندربل کے علاقہ پرنگ میں شجرکاری مہم کے تحت تین سو پودو پودے لگائے گئی دیجے آیت خان اور پوری نیوز کیر کی ٹیم کو اجازت